بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آہ پارٹ ٹو ای فی سی کا آہ پچھلے آہ لیسن میں ہم نے کیا تھا آہ ایوریج ریٹ آب چینج فارمولے کے ذریعے ہم نے سوال حل کیا تھا تو آج اس کا آہ ہم اس میں ایک اور کوسٹن سوال کرتے ہیں تو ایوریج ریٹ آب چینج کا پارمولہ ڈیلٹا y ڈیوائیڈ بائی ڈیل ایکس is equal to f آف x پلس ڈیلٹا x مائنس f آف x اور ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا x اچھا یہ بھی آپ نوٹ کر لے کہ یہ جو سائن ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلٹا ڈی ایل ٹی اے اور ایک اور ہے اس کو کہتے ہیں ڈیل اس کو کہتے ہیں ڈیل تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی آسان ہوتا ہے اس سے اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اب یہ ایوریج ریٹ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اس پہ ایک سوال کیا تھا ایکسرسائز two point one کا اب اس پہ یہ یہ جو دوسرا سوال ہے کہ y is equal to x square minus x is plus eight ٹیلک ہے اب اس کو امسال کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جو دیا ہے کہ x3 سے لے کر x جنہ 3.1 تک ہے تو فرض کریں کہ یہ x1 ہے is equal to 3 یہ x2 ہے is equal to 3.1 اب اس کا ڈیلٹا x برابر ہوگا x2 minus x1 کے تو کیا آیا 3.1 minus 3 0.1 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ڈیفرنس ہے یہ 0.1 اس کے برابر ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ فنکشن ہے y is equal to f of x ٹھیک ہے تو ڈیل y divided by ڈیل x is equal to f half اب دیکھیں یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے x plus ڈیلٹا x x plus ڈل ایکس ہال سکوئر مائنس سیکس ڈ ٹو ایکس پلس اس کی جگہ پر ایکس پلس ڈل ایکس لکھیں گے پلس ایٹ یہ دیکھو یہی چیز ہم اب اس فارمولے میں لکھ رہے ہیں تو ایکس کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے کہ ایکس پلس ڈلٹا ایکس لکھیں گے ٹھیک ہے جہاں پر ایکس ہے ہم وہی لکھیں گے اور مائنس ایف آف ایکس تو ایف آف ایکس کس چیز کے برابر ہے یہ y is equal to f آف ایکس اور y is function یہ function اس کے برابر ہے تو ہم یہاں لکھیں گے مائنس اینٹو x square مائنس 6x اور پلس ایٹ اور divided by ڈل ایکس whole divided by ڈل ایکس اب اس کو یہ تڑھا لنکھ یہ ہے لیکن اس کو بس صرف سمپلیپائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوگا کہ ڈل y divided by ڈل ایکس is equal to اچھا اس کو ہم یہ یہ square ہے x پس ڈل ایکس ٹھیک ہے تو x square پلس ڈل ایکس square پلس 2 ڈل ایکس ڈل ایکس اس کو اس میں ضرب دیں گے مائنس 6x مائنس 1 پلس مائنس مائنس 6 ڈلٹا ایکس اور اس طرح یہ مائنس 20 کے ساتھ ضرب ہوگا مائنس x square مائنس into مائنس 6 پلس 6 6 اور مائنس 8 اور ڈل ایکس یا ڈل ایکس اب دیکھو جو پلس مائنس اس کو ہم یہاں کاٹ سکتے مائنس 8 پلس 8 کے ساتھ یہ x square یہ مائنس x square کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں اگر یہ مائنس 6 x ہے تو یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا whole divided by del x اچھا آپ کیا رہے گیا del x square اور نہیں ہے تو یہ کیا ہے ہمارے اس پاس delta y divided by delta x is equal to del x square plus 2 x n x del x square plus 2 x n to delta x اچھا اس میں اور ہے کوئی minus 6 delta x minus 6 delta x whole divided by del x 12 me del 1 1 除 اب یہاں پہ ہم جو ڈل x ہے وہاں پہ کیا لکھیں گے 0.1 اور جو x ہے x کا مطلب ہے یہ x یعنی x1 تو یہاں پہ 3 لکھیں گے تو ڈل y ڈیوائیڈ بائی ڈل x is equal to اب ڈل x کی بھی لیو کیا ہے 0.1 پلاس اس x کی یعنی x1 کی بھی لیو کیا ہے 3 یعنی 2 into 3 اور مینس 6 دیوائیڈ بائی ڈل x ساری یہ ختم یہ تو ادھر کینسل ہوا ٹھیک ہے اب اس کو اور مزید سمسیفائی کریں تو ڈل y ڈل x is equal to 0.1 پلاس 23006 اور مینس 6 یہ اور یہ کینسل ہوا تو ڈل y اور ڈل x کیا ہے ڈل y ڈیوائیڈ بائی ڈل x is equal to 0.1 تو یہ جو ہے نے اس کا جو ڈیفرنس ہے یہ اس کے برابر ہوا تو امید ہے کہ اس ایکسرسائز میں اگر کوئی مشکل ہو تو آپیں مطلع کریں اور ہم جو ہے نے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آہ تب تک کیلئی اجات چاہتا ہوں اللہ حافظ